حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب میت قبر میں دفن کی جاتی ہے تو نیک آدمی قبر میں کسی خوف اور گھبرات کے بغیر اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے اس سے پوچھا جاتا ہے تو کون سے دین پر تھا نیک مومن آدمی کہتا ہے میں اسلام پر تھا پھر اس سے پوچھا جاتا ہے وہ آدمی کون تھا جو تمہارے درمیان بھیجا گیا مومن آدمی کہتا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے وہ اللہ کی طرف سے ہمارے بعض موجزات لے کر آئے اور ہم نے ان کی تصدیق کی پھر اس سے پوچھا جاتا ہے کیا تو نے اللہ کو دیکھا ہے وہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ کو دنیا میں دیکھنا کسی کے لیے ممکن نہیں چنانچہ اس کے لیے آگ کی طرف ایک سوراک کھولا جاتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ کس طرح آگ کا ایک حصہ دوسرے کو کھا رہا ہے اسے بتائے جاتا ہے کہ دیکھو یہ ہے وہ آگ جس سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں بچا لیا ہے پھر جنت کی طرف ایک دروازہ کھولا جاتا ہے اور مومن آدمی جنت کی بہاریں اور اس میں موجود نعمتیں دیکھتا ہے اسے بتائے جاتا ہے یہ تمہارا ٹھکانہ ہے تم نے ایمان پر زندگی بسر کی اور اسی ایمان کی حالت پر مرے اور اسی ایمان کی حالت پر انشاءاللہ اٹھائے جاؤ گے